موسیقی اتنا زیادہ جمع ہوا خون خونی آنکھیں زبان کا رنگ اتنا نیلا بگلتی ہوئی خال کیا پلا دیا ہے انہوں نے مجھے مقابلہ پسند ہے مقابلہ والا مخالف انسان کو زندہ رکھتا ہے تمہاری وجہ سے میں اور زیادہ زندہ اور زیادہ بہادر ہو جاؤں گا موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس قسط کے آغاز میں اورال سمن کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میرے پیارے دوست سمن اس لیے میں تمہیں پسند کرتا ہوں کل رات تمہارے بزار میں ایک مسئیبت پیدا ہوئی لیکن تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے سمن کہتا ہے ٹوکٹا مش کی موت نے میرا موڈ اچھا کر دیا ہے اب ہمیں بہت سارا سونک مانے سے کوئی نہیں روک سکتا پھر سمن اورال کو اس کی بیوی کے لیے ایک ہار توفے میں دیتا ہے دوسری طرف ٹوکٹا مش کی لاش ابھی تک ٹنگی ہوئی تھی اور جاندار اسے دیکھ رہا تھا اتنے میں جاندار کا بیٹا آلیار قبیلے میں پہنچتا ہے وہ گوڑے سے اتر کر اپنے والد سے گلے ملتا ہے اتنے میں وہ ایک لاش ٹنگی ہوئی دیکھتا ہے تو چونک جاتا ہے پھر وہ سامنے جا کر دیکھتا ہے اور اپنے والد سے پوچھتا ہے ٹوکٹا مش صاحب کو کیا ہو ہے بابا کس نے جان لی ہے ان کی جاندار نہیں بولتا لیکن چولپن بول پڑتی ہے اور کہتی ہے جاندار کی سزا دی گئی ہے آلیار پوچھتا ہے کیسی گداری جاندار کہتا ہے کال اس نے مجھے اور تمہارے بائی کو مارنے کی کوشش کی تھی آلیار کہتا ہے لیکن کیوں بابا وہ تو آپ کے بائیوں کی طرح تھے جاندار کہتا ہے بدقسمتی سے مجھے اپنے بائی کی گداری دیکھنی پڑی ہے بیٹا پھر آلیار کہتا ہے روح جسم کے لیے اللہ کا ایک توفہ ہوتی ہے تو روح کو سزا ملنی چاہیے جسم کو نہیں آپ ہمیں اجازت دیں کہ ان کو نہلا کر اچھے طریقے سے دفنا دیا جائے جاندار کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد آلیار ایک سپائی کے ساتھ مل کر ٹوکٹا مشکی لاش کو نیچے اتار لیتا ہے دوسری طرح سیمن اور آل سے کہتا ہے میں نے وینس کے تاجروں کو تمہارے لیے بلایا ہے اور ہمارے درمیان تیع ہوا تھا کہ ہم منافع آدھ آدھ کریں گے اور آل کہتا ہے تھوڑا سبر کرو سیمن صاحب ایک دفعہ میں اپنا اعتبار بحال کر لوں تو آپ اپنی سوچ سے بھی زیادہ کماؤ گے اتنے میں وینس کا تاجر ریکارڈو وہاں پہنچتا ہے سیمن اسے خوش ہو کر گلے ملتا ہے پھر وہ اس کو اورال کا تعرف کراتا ہے تاجر کالینے دیکھنے کے بعد کہتا ہے میں ایک کالین کے بدلے میں دو سننے کے سکے دوں گا اورال کہتا ہے آپ کو کم سے کم تین سکے دینے ہوں گے تاجر کہتا ہے آپ اتنی قیمت کیوں مانگ رہے ہو اورال کہتا ہے یہ بہترین ہیں جو آپ کو مل سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو ان کی متبادل کالینے تلاش کرنے کے لیے کئی دن لگ سکتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے سیمن کہتا ہے شاید آپ بھول گئے ہو کہ ہم نے کیا بات کی تھی اورال صاحب اورال کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے میں نے اپنی آخری قیمت بتا دی ہے اب فیصلہ تم لوگوں کا ہے یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے اس کے جانے کی بات تاجر غصے میں سیمن کو کہتا ہے میں تم پر اعتبار کر کے یہاں آئے تھا سیمن سیمن کہتا ہے خاموش رہو ریکارڈو میں اس مسئلے کا پتہ لگاتا ہوں دوسری طرف آلیار ٹوکٹر مشکی لاش کا جائزہ لینے لگتا ہے اتنا زیادہ جمع ہوا خون خونی آنکھیں زبان کا رنگ اتنا نیلا پگلتی ہوئی کھال کیا پلا دیا ہے انہوں نے دوسری طرف دمرل بیس بدل کر بزار میں پہنچ گیا تھا اور ارٹرل بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کالینے لے کر پہنچ گیا تھا ارٹرل نیچے اتر کر اسلحان کے پاس آتا ہے اسلحان کہتی ہے آپ کالینے لائے ہو وینس والے تاجر اندر آئے ہوئے ہیں میرے بھائی کے ساتھ ان کا سعودہ نہیں ہو سکا آپ اپنی کالینے بیس سکتے ہو اگر آپ ایک کالین کی قیمت تین سکوں سے کام رکھو ارٹرل کہتا ہے بہت شکریہ اسلحان خاتون اس کے بعد ارٹرل اندر پہنچ جاتا ہے سیمن کہتا ہے خیر ہے ارٹرل صاحب ارٹرل کہتا ہے میرے پاس سو کالینے ہیں جو میرے قبیلے کی عورتوں نے تیار کی ہیں میں ان کو بیچنا چاہتا ہوں یہ سنکار تاجر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ان کو خدا نے بیجا ہے دیکھو سیمن خدا ہمارے ساتھ ہے دوسری طور دمرل تریستن کا پیچھا کر رہا تھا لیکن تریستن سمجھ جاتا ہے پھر وہ دوسری دکان پر جا کر سیمن کے خاص تاجر کو دمرل کی طرف اشارہ کرتا ہے اس طرح وہ تاجر اٹھ کر دمرل کا پیچھا کرنے لگتا ہے ایک جگہ اس نے کچھ آدمیوں کو بیکاریوں کی روپ میں بٹھایا ہوا تھا وہ ان کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سب دمرل کے آگے پیچھے ہو کر اسے روک لیتے ہیں اتنے میں تریستن ایک دکان میں داخل ہو کر دمرل کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتا ہے پھر وہ تاجر آ کر ان آدمیوں کو بیچھے اٹھاتا ہے اور دمرل سے پوچھتا ہے خیرہ مسلمان کیا کوئی مسئلہ ہے آپ کو کوئی مدد تو نہیں چاہیے آپ کو دمرل کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے یہ کہہ کر وہ آگے بار جاتا ہے دوسری طرف ارترل تاجر کو اپنی کلینے دکھانے لگتا ہے اس دوران سیمن جان بوجھ کر اس سے ٹکرا جاتا ہے اور کہتا ہے آپ میری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلے ہو ارترل صاحب لیکن یہ مت بولو میرے بازار کے کچھ قوانین ہیں ہر بکنے والی چیز کا دسویں ایسا میرا ہوتا ہے ارترل کہتا ہے میں جانتا ہوں پھر تاجر کلینے دیکھنے کے بعد سیمن کے کان میں کہتا ہے یہ کلینے بہترین میار کی ہیں سیمن میں نے پہلے کبھی ایسی کلینے نہیں دیکھیں میں وینس میں ایک کلین کو کم سے کم تیس سکھوں کے بدلے میں بیج سکتا ہوں پھر سیمن ارترل سے پوچھتا ہے آپ ان کلینوں کے بدلے میں کتنے سکھے لے گے ارترل کہتا ہے ایک کلین کے بدلے میں تین سونے کے سکھے اور سو کلینوں کے تین سو تاجر کہتا ہے ان کی قیمت تین سو سکھے کیوں ہونی چاہیے ترک ارترل کہتا ہے کیونکہ یہ میرے قبیلے کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہیں اور یہ بیجنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ بیٹیوں کی شادی کے تحفے کے لیے تیار کی گئی تھی تاجر کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی بیترین کلینیں دیکھی ہیں لیکن اس قیمت میں مجھے بہت کم منافع ہوگا اس کے علاوہ میں نے یہ کنسطنطنیہ لے کر جانی ہیں اور آپ جانتے ہو چور ڈاکو بھی ہر طرف ہیں ارترل کہتا ہے میرے سپائی آپ کو صحیح سلامت کنسطنطنیہ میں پہنچا دیں گے اگر آپ کے مال کو کوئی بھی نقصان ہوا تو میں ذمہ دار ہوں گا تاجر کہتا ہے ٹھیک ہے ترک ہمارا مائدہ ہو گیا پھر وہ اپنے آدمی کو سونہ لانے کا اشارہ کرتا ہے اس کا آدمی سو سو سکھوں کی تین پوٹلیاں میز پر رکھ دیتا ہے ارترل تینوں پوٹلیاں کھول کر سکھے میز پر ڈال دیتا ہے اتنے میں سمن اپنے ہاتھ پر تھوک کر آگے کرتا ہے ارترل کہتا ہے میں بازار کے قانون کا پابند ہوں دسویں حصہ آپ کا ارترل اسے ہاتھ نہیں ملاتا اور کچھ سکھے اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے سمن سکھے لے کر ایک طرف چلا جاتا ہے اور ماریا سے پوچھتا ہے ارترل کو کیسے پتا چلا کہ وینس والے یہاں ہیں ماریا کہتی ہے اسلحان نے بتایا ہے اسے میں نے ان کی باتیں سن لی تھی دوسری طرف ارترل ترگت کو کہتا ہے تم اپنے سپائیوں کو ساتھ لے کر سمن بھی یہ سب کچھ سن لیتا ہے اور فوراں باہر نکل جاتا ہے اور سیدھا ارال کے پاس پہنچتا ہے ارال اسے دیکھ کر انستے ہوئے کہتا ہے کیا ہوا کیا ان کافروں کی اکل ٹھکانے آگئی ہے سمن کہتا ہے جب تم یہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا شہنشاہ سمجھ رہے ہو ادھر گوڑوں والوں نے روٹی کو تلاش کرتے کرتے بہت کچھ سیکھ لیا ہے ارال احران ہو کر پوچھتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو سمن صاحب سمن کہتا ہے وینس والوں نے کالینے خرید لی ہیں یہ سنکار ارال کو شدید جھٹکا لگتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کس سے سمن کہتا ہے ارترل سے ارترل نے تین سو سکھوں کے بدلے میں کالینے بیچی ہیں مجھے تو اتنا ہی منافع مل گیا ہے جتنا تم سے ملنا تھا ارال پوچھتا ہے ارترل کو وینس والوں کا کیسے پتا چلا سمن کہتا ہے تمہاری بین اسلان نے بتایا تھا اسے یہ سنکار ارال مزید پریشان ہو جاتا ہے پھر سمن کہتا ہے ارترل نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ترگہ طلب کی افاظت میں کالینے کنسٹنٹونیا پہنچائے گا اگر مال کو نقصان پہنچا تو ارترل اس کا ذمہ دار ہوگا دوسری طرف ارترل حجاتورین کو کچھ سکھے دے کر کہتا ہے آپ کو جو ازار چاہیے وہ بزار سے خرید لو اتنے میں ایک درست سے ارال آ جاتا ہے اور ارترل کو کہتا ہے اس کے بعد ارترل بات کو مزید آگے نہیں بڑھاتا اور کہتا ہے میں چلتا ہوں ارترل کے جانے کے بعد ارترل کا خاص آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کیا ہمیں ان کو مزا چکانا چاہیے پھر ارترل کہتا ہے یہ ایک مثالی سزا ہوگی باتوہان ارترل کے تمام سپائیوں کو گربان کر دو اور کالینوں کو جلا ڈالو ان کے جنوروں کو زندہ جلا دو باتوہان پوچھتا ہے کیا انہیں پتا چلنا چاہیے کہ یہ ہم نے کیا ہے اور آل کہتا ہے نہیں انتقام لینے کی چاہت اسے زندہ کھا جائے گی دوسری طرف ارترل کے سپائی گندم کی بوریاں لاد رہے تھے اتنے میں ماریا وہاں آ جاتی ہے اور ترگت کو کہتی ہے آج تو آپ بڑے اچھے موڑ میں لگ رہے ہو ترگت پوچھتا ہے یہ دونوں کون ہیں ماریا کہتی ہے یہ تاجر کے آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ جائیں گے پھر ماریا ترگت کے پاس آ کر کہتی ہے آپ کی میمان نوازی کر کے مجھے بہت اچھا لگے گا اس کے جانے کے بعد بامسی ترگت کو چھیڑتے ہوئے کہتا ہے یہ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی پھر دندار کہتا ہے یہ واضح ہے کہ ترگت نے اس عورت کا دماغ گما دیا ہے ترگت غصے میں آ کر کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے دندار پھر آجاتورین بھی اپنے مطلوبہ ازار خرید کر وہاں لے آتا ہے اتنے میں ارترل بھی وہاں پہنچتا ہے دندار کہتا ہے ہم نے ساری گندم لاد لی ہے اور اب ہم جانے کے لیے تیار ہیں بھائی پھر ترگت کہتا ہے اور کالینے بھی لاد لی ہیں اس لیے ہم بھی کنسٹنٹونیا روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں پھر ارترل ترگت کے گلے ملتا ہے اور کہتا ہے تمہارا سفر محفوظ ہو ترگت ترگت کہتا ہے شکریہ بھائی اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف عرال واپس اپنے قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور ٹوکٹا مشکی لاش کو غائب دیکھ کر اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے پھر وہ خیمے کے سامنے جا کر سپائی سے پوچھتا ہے ٹوکٹا مشکی لاش کہاں ہے سپائی کہتا ہے علیار صاحب نے اتار دی تھی کر شدید غصے میں اندر چلا جاتا ہے اور پہلے اسلحان سے پوچھتا ہے یہ تم نے کیا کیا اسلحان اسلحان کہتی ہے خیر ہے بھائی لگتا ہے آپ وینس والوں کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکے یہ سنکر عرال اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن علیار اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ ہماری بین ہے بھائی دلوں کو مات توڑو عرال کہتا ہے میرا بازو چھوڑ دو عرال ورنہ میں تمہارا دل توڑ دوں گا علیار بازو چھوڑتے ہوئے کہتا ہے اگر ایسا کرنے سے آپ کا غصہ تھنڈا ہو جائے گا تو آپ توڑ دیں بھائی عرال دوبارہ اسلحان سے پوچھتا ہے تم نے عرطل کو وینس والوں کے بارے میں کیوں بتایا تھا اسلحان کہتی ہے کالینے آپ کے لالج کی وجہ سے نہیں بکھ سکیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ سنکر عرال دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن علیار دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی بہت ہو گیا آپ ہوش میں آؤ عرال کہتا ہے واہ واہ علیار یہ حقیقی زندگی ہے یہ تمہاری کتابوں سے بہت مختلف ہے اپنی حد میں رہو اتنے میں ان کا والد اندر داخل ہوتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں عرال کہتا ہے میں اسلحان کی وجہ سے کالینے نہیں بے سکا بابا اسلحان کہتی ہے آپ نے کالینوں کی قیمت زیادہ مانگی تھی اور اب اپنی گلتی میرے اوپر ڈال رہے ہیں جاندار کہتا ہے کیا یہ سچ ہے عرال قرال کہتا ہے میں نے سودہ بازی کے لیے ایسا کیا تھا بابا لیکن اسلحان نے ارترل کو بتا دیا کہ ویڈنس والے کالینے خریدنا چاہتے ہیں جس کے بعد انہوں نے ساری کالینے ارترل سے خرید لیں جاندار کہتا ہے تم ایسا کیسے کار سکتی ہو اسلحان کتنی زیادہ مشکلات سے ہم نے کالینے تیار کی تھی یہ بہت برا ہوا اسلحان شرم ہے تمہارے اوپر یہ سن کر اسلحان پریشان ہو جاتی ہے پھر رہال کہتا ہے آپ سے میں اسلحان کو اپنے ساتھ بزار نہیں لے کر جاؤں گا بابا یا تو میری بیوی چولپن جائے گی یا پھر یہ کاروبار میری بجائے آپ کسی اور کوئی آتھ میں دے دیں یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے باہر آکر رہال اپنی بیوی سے کہتا ہے بے شک مجھے سو سکوں کا نقصان ہوا لیکن اسلحان سے چھٹکارہ مل گیا اس کے بعد وہ خیمے میں جا کر کہتا ہے وینس والے مجھے ڈیر سارا سونا دینے والے تھے لیکن ارترل نے کام خراب کر دیا اب اس کی کالینے جال جائیں گی اور وہ مکروز ہو جائے گا میں نے اس چرواہے کو کہا تھا کہ واپس چلے جاؤ لیکن اس نے نہیں سنا دوسری طرف ارترل ڈیر ساری گندم کی بوریاں لے کر اپنے قبیلے میں پہنچ جاتا ہے ارترل کے پاس آتا ہے ارترل اسے اٹھا کر اپنے گوڑے پر بٹھا لیتا ہے پھر آئمہ خاتون بھی ارترل کو خوش حمدید کہتی ہیں اور پھر کہتی ہیں اب سے ہمارا قبیلہ سکون میں آ جائے گا پھر ارترل سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا قبیلہ ہمیشہ سے زیادہ خوشحال ہو گیا ہے ہمارے پاس ہر کسی کے لیے کافی گندم آ گئی ہے اللہ ہماری اوپر یہ خوشحالی قائم رکھے قبیلے کے لوگ ارترل زندہ باد کے نارے لگانے لگتے ہیں دوسری طرح ترگت اور اس کے چند سپائی کالینے لے کر رات کو ایک جگہ رک جاتے ہیں ایک سپائی آ کر کہتا ہے ہم آرام کرنے کے لیے تیار ہیں ترگت صاحب ترگت کہتا ہے ٹھیک ہے ایک وقت میں دو آدمی سو جاؤ اور دو جاکا رفاظت کرو اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنا چیزیں بہت قیمتی ہیں دوسری طرف ارترل ایک نقشہ دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ ہم جس جگہ پر ہیں یہ بہت خطرناک علاقہ ہے لیکن جو بھی اس حراد والی لائن پر کنٹرول آصل کر لے گا ان زمینوں کا مستقبل اسی کے ہاتھ میں ہوگا اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے